موسیقی گانے گائیں گے اور کریں گے ناس گانا تو میں سب سے پہلے گانے والا ہوں حجی دیو گنجی کو حجی دیو گنجی آپ آئیے بند کرو یہ گانا میں کہتا ہوں بند کرو یہ گانا بہت دیسے انزیار کر رہا تھا لیکن اب تو میرا ویمل کھانے کا سمیں ہو گیا ہے تو کچھ تیار تو نہیں کروں گا بس یہی کہوں گا کہ ویمل کھانا اور مجھے یاد رکھنا تو میں جا رہا ہوں ارے بھائی کس تو کا حدیان ہوتا چلے چلے آپ جائیے شارو خان جی میں شارو خان جی کو بلانا چاہوں گا آ جائیے بہت 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 کچھ لکھ کر لائیا ہوں میں لکھ کر لائیا ہوں میری ڈائری کہا ہے نینا آئی لب ویو نینا آئی لب ویو 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 مچ لگتا ہے گلٹ ڈائری لیایا میری شہری والی ڈائری کہا ہے بھول گیا میں سچ میں آپ لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں بس بھول گیا میں شہری کیا لکھر لائیا تھا تو ابھی مجھے سمجھ دیجئے میں باد میں آتا ہوں پھر اس کے بعد آتے ہیں شارو خان جی آپ کوئی بات نہیں آپ نے اچھا کیا راہل گاندھی جی یہاں پائیے دیکھو بھائیہ ہم کو تو یہ محفیلی پسند نہیں آ رہی ہم تو چاہتے تھے کہ کوئی ایسی محفیل ہو جس میں دو شہری والے آئیں ایک گانا والا باہر جائے میں ایسا چاہتا تھا اور سب سے بڑی بات ہے اس کو موڈی جی کیوں ہوسٹ کر رہے ہیں میں خود ہوسٹ کر سکتا تھا اس لئے میں جا رہا ہوں ارے بھائیزام پولٹیکل نہ کھیلتے ہیں ابھی نانا پٹکر جی یہاں پا جائیے اترے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور انکل دل ٹوٹا بیٹھا ہوئے ہیں پتہ نہیں کیسے ساری شاریاں دل ٹوٹلے پر کیوں لکھی ہوئے جن کو پیار نہیں ہوا وہ شاری کہنے کے لئے آئے ہیں بہت اچھا ارے اتنا بڑا ہو گیا میری اب تک چھاتے نہیں ہوئے میرے پاس ای بھی girlfriend نہیں ہے لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنا شاری کیسے ہیں اچھا ہے بہت اچھا ہے میں بھی نکلوں گا مودی جی مجھے بھی نہیں کرنا کچھ بہت اچھا ہے اگر کوئی لڑکی ہوگا تو میرے لئے 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 گا میں چلتا ہوں میں ایک پویم کہنا چاہتا ہوں ایکچھلی میں پویم ہی کہنا چاہ رہا تھا لیکن محل کو لائٹ بنانے کے لئے میں کہہ رہا تھا وہ چہرے یہ پویم میری نہیں ہے یہ راکش تیواری کی پویم ہے بس میں کہنا جا رہا ہوں وہ چہرے نہ میرے اپنے ہیں نہ پرائے ہیں نہ رشتے ہیں وہ دور کے ہر شام کو کچھ چہرے دیکھتے ہیں مجھے گھور کے بھاگتی ہوئی بھیڑ سے ہارتی ہوئی جنگ لڑتے ہوئے اس ٹیشن گلی محلوں کے راستوں سے گزرتے ہوئے میری نظر ایک ہرے لال نیلے سے پوشٹر پہ جاتی ہے اور جاتے ہی بس ٹھہر جاتی ہے اس میں لکھی ہوتی ہیں باتیں جنہیں پڑھ کر حیران آنکھیں پریشان عقل ہوتی ہے اس میں کسی جانے پہچانے کی شکل ہوتی ہے عمر دس بارہ سال گھونگرالے بال چہرے جیسے فرشتے کاشک ہو یا پھر میرے والی جیسے نظر آنے والا بزرگ جیسا شخص وہ نیچے درج ہوتی ہے تاریخ جب سے اس چہرے کا نہ کوئی سراخ نہ کوئی پتہ ہوتا ہے یہ اس کی کہانی ہے جو پچھلے کئی ہفتوں سے مہینوں سے لاپتہ ہوتا ہے میں گھر سے آفیس آفیس سے گھر کے سفر نامے کو جب ختم کر لیتا ہوں اس امید میں ان چہرےوں کو اپنے ذہن میں دفن کر لیتا ہوں نہ جانے کہ کس درگاہ یا مندر کی گلیوں سے گزرتے ہوئے نہ جانے کس اسٹیشن کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس پوشٹر لگانے والی کی امید مل جائے شایدو شرمہ جی شایدو شالنی شایدو حمید مل جائے مل جائے تو انہیں اقتلاع کروں انہیں بتا دوں ان کی دنیا انہیں لوٹا دوں دراصل اس احساس سے روبرو ہو چکا ہوں میں نہیں میرا کوئی اپنا کھویا نہیں تھا پر کچھ اپنوں کو ہمیشہ کے لئے کھو چکا ہوں میں پر مجھے اس بات کا سکو تو تھا وہ کہاں کس حال میں یہ معلوم تو تھا اب ان کا سوچئے جن کے کندے پہ جنازہ نہیں جن کے اپنے کے لوٹنے کا کوئی اندازہ نہیں وہ ہر صبح بس ایک ہی سوال یہ اڑتے ہیں کیا ان کا خدا وہ دن دکھلائے گا کیا وہ جگ گیا یا پھر لے جایا گیا وہ لوٹ کے آئے گا کیا اور معاملہ اتنا سنگین نہیں تھا سرما جی یوننگ واک پہ گئے تھے یادہ تھوڑی کمزور تھی پر گلیاں جانتے تھے آلوک اور ونہ اندور کے سارے راستے پچانتے تھے سالینی لڑتی تھی شوہر سے پر دیر سبیر مل جاتی تھی آس پڑوس کی گھروں میں حمید حمید کچھ بول نہیں سکتا تھا پر اس کی امی سب کچھ جان کے سن لیا کرتی تھی اور موسم آنے سے پہلے اس کے پسند دندہ رنگوں کے سویٹر بل لیا کرتی تھی پر کہتے ہیں نا شہر کا منجر ہر روز ایک جیسا ہوتا نہیں اس شام ان میں سے کوئی بھی اپنی گھر لوٹا نہیں دعاو کے آویز میں کئی پیسے نکالے گئے فون بک کانٹیٹ کے سارے نمبر کھانگا لے گئے ان کے اپنے انہیں ڈھونڈنے کے لیے گلی محلے راستو پی آ رہے تھے آلوک کے پاپا پوشٹر لیے حمید کی ممی وہ سویٹر لیے بس یہ سوچ رہے تھے کہ شاید وہ اپنے کسی فرشتے افردیوتا کو ناراض کر آئے ہیں اسی امید میں لگائے ہوئے پوشٹر جسے ہم نے اور آپ نے ابھی ابھی نظر انداز کر آئے ہیں ہم گم رہتے ہیں اپنے ہی خیالوں میں اور رہنا بھی چاہیے پر یقین مانیے ان دور سے لے کر محمد علی روڈ تک کوئی ہوتا ہے ایک فون کال کے انتظار میں کاش کاش کے کس کسمت ہماری تقدیریں ہوتی کاش ہمارے ذہن میں قید وہ ساری تصویریں ہوتی تو حاجی علی سگنل کے پاس میں بیٹھا ہو بچہ جو تم سے بسکٹ اور چائے کے لیے مانگ رہا تھا یا پھر مندر میں بیٹھا ہو شخص جو ہر دوسرے شخص کو اپنا بتا رہا تھا یا پھر اس ٹیشن میں بیٹھا ہو بزرگ جو تم سے اپنے ہی گھر کا پتہ پوچھ رہا تھا یا پھر تمہارے گاؤں الیٹرین میں وہ بچہ جو تمہارے سیٹے پہنچ رہا تھا یا پھر وہ منگل سوٹ پہنے سوٹ کے لیے لڑکی نہ جانے کہاں پہنچنے کے ہود میں یا پھر وہ پیاری سی بچی اپنے جیسے منہ دیکھنے والی ماں کی گود میں ہم محضود تو بالکل وہیں تھے پر گم اپنے ہی خیالوں میں کہیں تھے پر جلا سوچ یہ چہرے کہیں وہ تو نہیں تھے مجھے معلوم ہے تمہیں چوٹ پہنچائے میرے لفظ اتنے سکت نہیں تمہارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں پر ایک علتظہ ہے اگلی بار جب تمہیں پوشٹر دیکھنا کچھ دیر کے لیے رکھنا انہیں پڑھنا انہیں اچھا لگے گا انہیں اچھا لگے گا کہ کچھ دیر کے لیے صحیح کچھ لوگ تو رکے نہ جانے ہم میں سے کس کی کوشش سے اپنے گھر آنگن کھڑکی پر پہنچ جائیں وہ چہرے وہ میسنگ سے چہرے